تو دوستو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے گیروجیسن کیا ہے کسی ٹیکنالوجی فیلڈ میں جیسے کی بی ٹیک ہو گیا ایم ٹیک ہو گیا بی سی ہو گیا ایم سی ہو گیا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے جہاں پہ آپ کی بیگ لگ جاتی ہیں تو اسی کے بعد میں بات کریں گے کہ اگر آپ کی سپوز فرس یا سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کی کوئی بیگ لگی ہوئی اور فائنل یار میں وہ کلیر ہوگی کہ جوب لگنے میں پرابلم ہوتی ہے سپوز آپ نے بی ٹیک کیا اور آپ کی فرس یا سیکنڈ سمیسٹر میں یا فسٹ یا سیکنڈ یار میں آپ کی دو دو بیگ لگی ہوئی ہیں اور آپ نے وہ فائنل یار میں جاتے جاتے وہ کلیر کر لیں تو کمپنی کے لیے کچھ مائٹر نہیں کرتا ہے بہت آپ کا بی ٹیک چار سال میں کمپلیٹ ہونا چاہیے جتنی بھی آپ کی بیگ جو بیگ لگی ہوئی ہیں وہ ساری کلیر ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کی یونیورسٹی اورجنل ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ کی چاہیے دس بیگ لگی ہو بیس لگی ہو پچیس لگی ہو سارے کے سبجیکٹ میں بیگ لگی ہو اور آپ نے وہ فائنل یار میں کلیر کیا ہو تو وہ کمپنی کے لیے کوئی میٹر والا پوائنٹ نہیں ہے وہ سیدھے کنسیدر کرتے ہیں بہت یہ ڈپین کرتا ہے اگر آپ بولو کہ نہیں مجھے گوگل میں جانا ہے مجھے مائکروسوفٹ میں جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ منڈیٹری ہو وہ سیدھے کنسیدر نہ کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر سپوز کل کو گوگل نے بول دیا کہ ٹھیک ہے بیک لاغ اگر ہے تو بندے کو لے لو کوئی دیکھ کر نہیں تو وہاں پہ بیک گراؤنڈ ویریفکیشن میں پرابلم نہیں ہوگی وہاں پہ گوگل کو پرابلم نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ یہ منڈیٹری ہوتا نا کہ نہیں بداؤڈ بیک لاغ کا بندہ چاہیے اور ستر پرسنٹ اس کے مارکس ہونے چاہیے یا ساٹھ پرسنٹ ہونے چاہیے تب یہ میٹر کرتا ہے وہاں پہ اگر آپ یہ سوچ رکھو نہیں میری دو بیک لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں مجھے جب فائنل یئر دیکری ملی تو مجھے فشیر کی جو مارکسیٹوس میں ہر بیک لکھی ہوئی ہے ایسا تو نہیں کمپنی کہیں لے گا نہیں تو میرے دوست ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور یہ سوچ کے مد بیٹھو چاہاں دو بیک ہو چاہاں چار بیک ہو فائنل یئر تک وہ کلیر ہونے چاہیے ابھی تک میں آج تک کی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی ہے اگلے دو تین سال تک یہ پرابلم نہیں آنے والی کیونکہ ایڈیوکیسن رولز ہے نا وہ بدلتے رہتے ہیں کچھ ٹائم بعد دو سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد ایڈیوکیسن رولز بدلتے رہتے ہیں تو بعد میں فیوچر کبھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ دو ہزار تیس تک کبھی ایسا ہوگا تو میرے دوست بے دھلک اگر آپ کے پاس بیک بھی ہے جوب ڈھونو جوب ملے گی مارکٹ میں جوب بہت ہوتا ہے اور بہت کنڈی ڈیٹر سے ہیں جن کی بیک لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب وہ جوب نہیں کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب انیسیل ہم لوگ بی ٹیک وی ٹیک میں جاتے ہیں نا تو اتنا زیادہ نالیج نہیں ہوتا اتنا اچھے سے نہیں پڑھواتے ہیں تو اس کارن وہ بیک لگ جاتی نا اب فرسٹیر سیکنڈیر میں آپ کی بیک لگی ہو سکتا تھرڈیر فانیلیر پورا کلیر ہو گیا ہو تو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے نا میرے دوست تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اچھا لگا تو لائک سیئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شوپا میں ملتا ہوں پر نیکس ویڈیو میں tell them have a great moment don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here